بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک طرف بندوقوں کے سائے میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس چاری ہے دوسری طرف اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان جن کو رات گئے ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا اور بہت سارے خدشات جنم لے رہتے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا یا نہیں پیش کیا جائے گا کون سا ادارہ ان کو اٹھا کے لے گیا ہے لیکن بالآخر آج جوڈیشل مجسٹیٹ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا ہے اور ان پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ بڑا بھونڈا قسم کا الزام ہے اور اس کی کس طرح دھجیاں بکیری گئی ہیں یہ انٹی کرپشن کا ایک کیس بنایا گیا ہے چکوال کے اندر انہوں نے ایک جھیل لی ہوئی ہے اور وہاں پر جو زمین ہے اس کے اندر جو ٹھیک ہے خود بھونڈ کا الزام ہے کس طرح کا الزام ہے اور آج عمران ریاض خان نے کیا بتایا کہا رات بر ان پر تشدد ہوتا رہا کس طرح ہچکنڈے استعمال کیے جاتے رہے کس طریقے سے ایک ملکہ کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اور کیا ثبوت دیا ہے خود آج عمران ریاض نے جج کے سامنے سب کے پول کھولے ہیں تفصیل جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کیونکہ یہ ایک لمبی سماعت ہے اور بالاخر جو جائی صاحب ہیں وہ مجبور ہوئے انہوں نے جسمانی ریمانٹ نہیں دیا بلکہ جوڈیشل کر دیا ہے اس کیس کے اندر آپ عمران ریاض کی اگلے بہتر گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ زمانت بھی ہو جائے گی لیکن ساتھ ہی ایف آئی اے جو ہے وہ بھی متحرک ہے اور اصل یہ گیم کیا ہے اس پر بھی بات ہوگی امید ہے آپ سماعت کرتے ہیں اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں گے خدشہ یہ تھا کہ عمران ریاض کو شاید پہلے کی طرح غائب کر دیا جائے اور کوئی ادارہ اس کو تسلیم نہ کرے اور ان کو عدالت کے اندر پیش نہ کیا جائے لیکن مریم نباز نے زہر ہے آج پنجاب اسمبلی کا جو ہے وہ حلف اٹھانا تھا پھر انہوں نے وزیرعالہ پنجاب بننا ہے اس سے پہلے لازمی بات ہے کہ ان کے جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں ان کو دختر بہانوں سے کنارے لگایا جائے ایک ظالمانہ قسم کا جو طرز حکومت ہے وہ پاکستان کے اندر اس وقت چل رہا ہے اب جو ایف آئی اے نے گزشتہ روز نوٹس دیا تھا اس پر تو عمران ریاض نے ریٹن کے اندر ان سے کچھ جوابات مانگے تھے کہ آپ تفصیلات فرام کریں کس کانٹینٹ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے اور یہ کہ عمران ریاض کا فیک اکاؤنٹ بھی ہے وہاں سے بھی کچھ ٹویٹس ہوتے ہیں تو وہ ان پر جڑ دیا جاتے ہیں اور معاملہ اصل میں کوئی اسی طرح کا تھا اب میں آپ کے سامنے جو تفصیل رکھ رہا ہوں یہ آپ اگر توجہ سے سنیں گے تو یہ سارا کیس آپ کو سمجھ آئے گا عمران ریاض کو زلہ کچھری کے اندر پیش کیا گیا اور عمران ریاض کی گرفتاری انٹی کرپچن نے ڈالی ہے عمران ریاض اور ان کے والد جو ہے ان پر ہر تھرابی جھیل ہے اس کا ٹھیکہ انہیں پونہ داموں لینے سے الزام ہے جوڈیشل مجسٹیٹ ہے عمران آبد ان کے سامنے آج ان کو لاہور کے اندر پیش کیا گیا عمران ریاض نے ایک گھنٹہ آج عدالت کے اندر خود دلائل دی ہے اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ آپ سنیں اور اس نظام پر آپ ہسیں کہ آپ کوئی بھی جو سیاسی مخالف ہے یا آپ سے اختلاف رائے رکھتا ہے تو کس طرح ان پر بوگس کیسز ڈالے جاتے ہیں اور اس کو سبق سکھانے کی کوشش ہوتی ہے ریاستی ادارے کیسے استعمال ہوتے ہیں جو ٹیکس پیر کے ٹکڑوں پہ پل کے ان کی تنخواہیں مراعات یہ سارا کچھ نکلتا ہے لیکن یہ پاکستانیوں کے خلاف اس وقت جو ہے وہ ایک برپور مہاز قائم کی ہوئے ہیں کوئی ان کو جو یہ اٹھائیں غوا کریں جس طرح بھی اپنی گھنڈا گردی کریں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے عدالتوں کے اندر جو معاملات ہیں عدالت بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ پوری ایک مینج قسم کا سسٹم اس وقت بدقسمتی سے چل رہے ہیں اور بے بس ہی نظر آ رہی ہے اب عمران ریاض نے بتایا یہ ذرا سنیے گا وہ کہتے ہیں جس ٹھیکہ کا کہہ رہے ہیں کہ انہیں پونے دامو لیا جھوٹ بول رہے ہیں حرابی جیل کا گزشتہ ٹھیکہ ایک کروڑ دس لاکھ کا تھا ہم نے یہ ٹھیکہ چار کروڑ سے زائد کا لیا انٹی کرپشن حکام میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکیں انٹی کرپشن حکام کی گرفتاری آئین اور قانون کے برقص ہے ایڈوکیٹ اذر صدیق اور جو معروف ایڈوکیٹ ہیں وہ آج پیش ہوئے ہیں جو آپ کو علم ہے کہ جو میاں علی اشفاق صاحب ہیں ان کی ٹیم سے تعلق رکھتے ہیں عمران ریاض کو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں بغیر نوٹس کے گرفتار نہیں کیا جا سکتا وکیل عمران ریاض میرے گھار آئے میں نے خود گرفتاری دی میں نے انہیں کہا کہ میرے گھر میں داخل نہیں ہونا انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھا کر پھر گھر میں داخل ہوئے پندرہ منٹ تک یہ میرے گھر کی تلاشی دیتے رہے یہ کیس واضح ٹور پر ڈسچارج کرنے کا ہے اور یہ ان کے وکیل نے اذر صدیق نے جو باتیں کی وہ پہلے آپ کی اسمیں رکھ دوں جس انکوئری میں عمران ریاض کی گرفتار کیا گیا اس انکوئری میں آخری مرتبہ دوہزار بائیس میں انہیں بلائیا گیا تھا اس کے بعد سے کبھی طلب نہیں کیا گیا اور نائی انکوئری آگے بڑی مگر کل رات اچانک بغیر کسی نوٹس کے یہ گرفتاری کے لیے پہنچ گیا عمران ریاض خان کو سمن ایف آئیے نے کیا اور گرفتاری انٹی کرپچن والوں نے آخر کر دی کمرہ عدالت کے باہر ایف آئیے اکام بھی پہنچ چکے لگتا ہے ایک مرتبہ پھر دوہزار بائیس والا معاملہ دور آیا جائے گا یعنی ایک کیس سے زمانت ہوگی دوسرا دوسرے سے تیسرا کیونکہ یہ فا شیزم ہے یہ گھنڈا گردی ہے پاکستانی عوام کے خلاف جو اس وقت شروع ہے عمران ریاض کی فیملی نے عمرے پر جانا تھا انہوں نے عمران ریاض کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا عمران ریاض کو عمرہ کی ادائیبی کے لیے نہیں جانے دیا گیا عمران ریاض اور ان کے والد کے پاس بتایا جائے کون سا سرکاری ہوتا ہے جس پر انٹی کرپشن نے گرفتار کیا ازر صدیق ایڈوکیٹ یہ جاتی عمرہ کیوں نہیں جاتے وہاں جاتے ہیں انٹی کرپشن کے پاؤں کیوں جلتے ہیں اس مرتبہ میں ان کو نہیں چھوڑنا بہت ہو چکی اب برداشت سے باہر ہو چکا عمران ریاض نے بتایا کہ بتایا کہ کرپشن کیا ہے مریم نباز نے کہا کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے عمران ریاض نے حقائق کے ساتھ بتایا کیا اس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے یہ صرف یہ بتا دیں کہ اس مقدمہ میں کس دارہ اختیار کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے رانہ معروض انٹی کرپشن حقام نے اختیارات سے تجابت کرتے ہوئے عمران ریاض کو گرفتار کیا یہ ان کے وکیل نے دلائل دیئے اب گھار کی چادر اور زہردیواری کا تقدس پامال کیا گیا مجھے دکھایا جائے کون سا سورس رپورٹ ہے عدالت کے روبرو تمام دستویدات دکھانے کے لیے تیار ہے انکم ٹیک سمیت تمام دستویدات دینے کے لیے تیار ہے سات سال سے چکوال کا ٹھیکہ لیا ہوئے کوئی بے ذابطگی نہیں تھی اچانک جاتی عمرہ سے یہ بے ذابطگی نکال لائیں عمران ریاض کے جو وکلہ ہیں انہوں نے زہرہ اس کو غیر قانونی ہونے کے دلائل دیئے عمران ریاض کی گھوائی دینے کے لیے کمرہ عدالت میں تمام افراد گھوائی دینے کے تیار ہیں عمران ریاض کسی کا ایک روپیہ دینے کا بھی روادار نہیں ہے عمران ریاض نے یہ مقام میند کر کے حاصل کیا عمران ریاض کسی سیاستدان کے قدموں میں بیٹھ کر اس مقام تک نہیں پہنچا یہ عمران ریاض نے آج خود باتیں کی ہیں اور بجائے گھوکلا پر انہوں نے خود بھی اس کے اندر بہت کچھ کہا ہے عذر صدیق جو ہے انہوں نے بتایا کہ اگر یہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران ریاض خاموش ہوگا ہے یہ نہیں ہوگا اب بہت تو چکا میں نے ہار جو پرویز مشرف کو رہا کروایا تھا مجھے یہ انام دیا گیا کہ میرے گھر پر پٹرول بموں سے عملہ کیا گیا چیف جسٹس کا عظیف آئیت حیثہ کی ججمنٹ موجود ہے کسی کو نوٹس کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا انٹی کرپشن کا مقدمہ ہی بوگس ہے مقدمے میں ایک سو نو کا اندراج ہوئی نہیں سکتا تو کیسے عمران ریاض کو گرفتار کر لیا گیا اچھا اب آگے جو ہے ان کے اور وقیل عمران ریاض کے یہ ہیں عرفان ملک وہ کہتے ہیں انہوں نے لکھا کہ عمران ریاض نے عمران ریاض اور عثمان ریاض کے ساتھ مل کر مبینہ ٹھیکا لیا یہ دکھائیں کہاں معاونت کی دفعات لگی ہوئی ہیں انہوں نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا ہے عدالت عدالت ڈسٹارج کرنے کا حکم دے دو آدار دو میں عمران ریاض کو انہوں نے بلایا دو آدار بائیس میں عمران ریاض پیش ہوئے اور اس کے بعد انہیں کلیر قرار دیا گیا دو آدار اکیس میں مقدمہ درجوہ ہے یہ صرف یہ بتا دیں کہ اب تک انہوں نے تحقیقات کیا کی ہیں یہ وکیل جو ہے انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں ڈریکٹر عثمان طیب کے ساتھ ملی بغت سے لیا کیا اس سے تحقیقات ہوئیں کیا اسے گرفتار کیا گیا انہوں نے گرفتار نہیں کیا اس لیے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے ان کی خاموشی بتاتی ہے کہ انہوں نے کسی کے امام پر ہر کسی کے خواہش پر عمران ریاض کو گرفتار کیا ہے یہ عدالت کو بتائیں کہ انہوں نے سید سال میں کیا کیا ہے یعنی تحقیقات ہی کوئی نہیں وہ آپ ایک بندے کو چار سال پہلے آپ نے بلایا دو سال پہلے اور اب جو ہے وہ ایمے آپ کو اور کوئی کیس نہیں ملا تو آپ نے کہا عمران ریاض اب دوبارہ ولاب کرنے شروع کر دی ہیں ملینز لوگ اس کو روز سنتے ہیں تو یہ بھئی اس کو اٹھا لو چونکہ اس کے جیلس جو صحافی ہیں صحافت کے اندر بھی ایسے ایسے گھٹیا کردار ہے وہ بھی جیلس ہوتے ہیں ان کو کوئی مو نہیں لگاتا اور عمران ریاض جو ہے اس کی آواز لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچتی ہے تو یہ ایک تکلیف تو واضح ہے اب عمران ریاض کے وکیل عذر صدیق نے پروسیکیوٹر پر اعتراضات اٹھا دیا اور یہ دکھائیں کیا اس عدالت کے پروسیکیوٹر ہیں یہ وکیل تو نہیں ہے کیونکہ یونی فارم میں نہیں ہے عدالت ان کو عدالت سے باہر جانے کا کہہ ہے اچھا یہ انہوں نے پروسیکیوٹر پر بھی سوال اٹھا ہم نے کوئی فائدے نہیں لیے ہم قانون کے مطابق چلتے ہیں یہ قانون کے مطابق چلیں ایسا نہیں چلنے نہیں ان کا بغض واضح ہے ان کے الزام مزے کا خیز ہے ان کی انفرمیشن انتہائی ناکس ہے یہ کہتے ہیں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ایک ثبوت ایک کاغذ یا ایک بھی ایسی چیز دکھائیں جو اثر انداز ہوئی ہو یہ بکلان دلائل دی ہیں جی اور یہ صرف اتنا بتا دیں کہ ان کے پاس کوئی ایک ثبوت ہے کہ جس میں کوئی ایک بھی بدنیتی ہو نہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ خاموش ہیں ان کے کاغذات خاموش ہیں ہم ان کے لکھے گئی ایک ایک لائن کا پوسٹ مارٹم کریں گے ہم ان کے ایک ایک الزام کا جواب دینے کے لیے یہ تیار ہیں یہ کسی ایک الزام سے متعلق کچھ تو بتا دیں یہ اب انٹی کرپشن والوں سے جنہوں نے جا کے اٹھایا ہے عمران ریاض کو آپ دیکھیں وہ سوال ہو رہے ہیں عدالت کے اندر اب عمران ریاض نے جو خود وہاں پہ دلائل دیئے ہیں وہ بڑے دعا دار ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے کچھ عرصہ قبل ایک زمین خرید دی مجھے پراپٹی ڈیلر نے بتایا کہ تیرہ کنال زمین اضافی آگئے ڈیلر نے بتایا کہ چلاکی سے ہم نے آپ کے نام کروا دیئے میں نے کہا کہ میں تیرہ کنال کے لیے اپنی دو گاز زمین خراب نہیں کر سکتا میں جیسے ہی واپس آیا میں نے کہا تیرہ کنال اراضی جس کی ہے اسے ڈھونڈو پتہ چلا وہ شخص فوت ہو گیا میں نے اس کے بیٹے سے رابطہ کیا میں نے کہا آپ کا ایک اکپائی آپ کو ملے گا مجھ سے ڈیلر لڑتا رہا کہ جب آپ کے نام پر زمین ہو چکی تو آپ کیوں رقم دے رہے ہیں مجھے ڈیلر کہتا ہے تم کسی اور دنیا کے ہو کون واپس کرتا ہے مجھ پر جو الزام لگایا اس کا دس فیصد نہیں بنتا میں چینل سے جو کمایا اس پر بیس لاکھ تک انکم ٹیکس دیا عمران ریاض عثمان ریاض اور ان کے والد پر بے بنیاد اور جھوٹے منکڑت الزامات لگا کر یہ مقدمہ بنایا گیا یوں کہتے ہیں کہ ہم نے جب ٹھیکہ لیا تو اس کی بولی ایک کروڑ دس لاکھ تھی چار کروڑ چالیس لاکھ کا ٹھیکہ لیا اس پر دس فیصد ٹیکس بھی دیا میرا سورس آف انکم ہے جو چینل مجھے ترخائے دیتے ہیں وہ الگ ہے عمران ریاض نے سورس آف انکم جو ہے اس کی تفصیل بھی آج عدالت کے سامنے رکھی ہے میں نے وہاں جنگل لگایا دس ازار درخت لگایا وہاں جو ہے یہ پچکوال کے اندر بیسیکلی ایک ویران علاقہ ہے وہاں پہ عمران ریاض نے یہ جو ہے وہ لیو یہ جگہ میں وہاں گاؤں کے لوگوں کے درخت توفے میں دیئے یہ مجھے ایک دیوار بتا دیں خلاف قانون بنی ہے تو خدا تھوڑے سے جا کر گراؤں گا میں نے دو سال میں پچیس مقدمے لڑے لیکن میری آنکھوں میں نمی نہیں آئی میں صرف اللہ اور اس کی آپ کی اس کرسی کے بھروسے ہوں مجھ پر جو مقدمے بنائے گئے ان پر سزا موت ہوتی ہے میرے خلاف تو عثمان بزدار اور پرویز علیہ خلاف تھا مجھ پر پچیس مقدمات بنائے گئے ہر ایک مقدمے کو فیس کیا میں پھر بھی امید سے ہوں اور پھر بھی نعرہ لگاتا ہوں آج ایک منڈیٹ چوری کر کے خاتون وزیر اللہ بن رہی ہے یہ ایک سلامی دی ہے انہوں نے یعنی مریم نواز کو یہ سلامی دی گئی ہے کہ اب آپ کے مخالفین کو صفایہ کریں گے انہوں نے میرے باپ کو کرپ کہا میرے دل کو یہ بات لگی یہ اتکڑیاں پینا کر انہوں نے کوئین کو سلامی دی ہے یعنی ملکہ مریم نواز روکیں سارے انہیں روکیں میں بہت سے لوگوں کی امید ہوں میرا ملک ہے میرے ادارے ہیں کوئی بات نہیں لیکن میں مافیا کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا میں اپنے پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھاؤں گا میرے ساتھ جو انہوں نے کیا کبھی نہیں بتاؤں گا میں اپنوں کے ساتھ کیا لڑائی کروں تو بتایا گیا کہ رات کو ان پر کوئی تشدد بھی مبینہ طور پر جو ہے وہ ہوا ہے ان کی گفتگو سے ایسا تاثر ملے یہ یہ دکھ بھی برداشت کرلوں گا میں تیار ہوں میں نے مار کھائی ہوئی ہے میرے بازو خراب ہیں ٹیل بون خراب ہے بیٹھ نہیں سکتا میرا ٹکھنا خراب ہے اب یہ زہر ہے انہوں نے اشارہ کیا ہے میں نے اس مافیا کے خلاف آخری حد تک جاؤں گا میں پیچھے نہیں اٹھوں گا میں نے انہیں کہا تھا مجھے مار دو میرا خمیر ہی ایسا ہے میری قربانی ہے دے دیں میرے باپ پر الزام نہ لگائیں سر آپ انچی جگہ بیٹھے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آرہا ہے یہ سرکاری الکار بھی خاموش ہیں جانتے ہیں سچائی کے یہ مجبور ہے میں جانتا ہوں یہ بھی جانتے ہیں سچ کے یہ عمران ریاض نے آج دلائل دی ہیں اور پھر انہوں نے کہا مجھے پکڑ کر لے گئے ساری رات اس سے مطالب کچھ نہیں پوچھا وہ کہتے ہیں مطالبہ وہی خاموش ہو جاؤ میں خاموش نہیں ہوں گا جائی صاحب مجھے کہا گیا صرف آٹھ فروری تک خاموش ہو جائیں یہ جو مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اس سے زیادہ کی مجھ صرف خاموش رہنے کی پیش کش کی گئی یہ آج کوین کو سلامی دے رہے ہیں آج میں کچھ ڈاؤن دکھائی دے رہا ہوں انہوں نے میرے باپ پر الزامات لگائے ہیں جن کے گوائی پورا شہر دیتا ہے یہ میرا ملک ہے یہ ادارے میرے ہیں میرے لڑائی مافیا کے ساتھ ہے اور وہ میں آخری دم تک لڑتا رہوں گا سر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا شاید پیدا ہی غلط ہو گیا ہوں میں نے انہیں کہا تھا مجھے مار دو میں ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ میرے ساتھ ظلم کریں گے میں بہر آ کر پھر بولوں گا جس کا دل کرتا ہے میرے گھر گھس چاہتا ہے مافیا کے سامنے سرنڈر نہیں کر سکتا یہ آج بڑی کھل کر انہوں نے خود باتیں کیے جائیسا مجھے ان کے ساتھ بھیجنا ہے تو پھیج دیں میرے باپ کو اس میں سے نکال دیں میں یہ دخ برداشت نہیں کر پاؤں گا میں مر جاؤں گا میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لیں میرا باپ بہت اماندار ہے مجھے کئی صافیوں نے کہا تمہاری انکم ہم سے زیادہ ہے پراپٹری باہر بناو ویلیو بنے گی کمرہ عدالت میں پاکستان زندہ باز کا پھر نارا لگایا میرا قصور یہی ہے کہ میں یہی کماتا ہوں یہی لگاتا ہوں مجھے یقین ہے کہ ملک ایسا نہیں رہے گا یہ سب ٹھیک ہوگا اب انٹی کرپشن جو پراسیکیوٹر ہیں انہوں نے دلائل دیئے انہوں نے کہا جی سپیشل ایجنسی ہے یہ انٹی کرپشن یہ مقدمہ درج کر سکتی ہے یہ گرفتار کر سکتی ہے اس کے پاس تمام اختیارات ہیں انٹی کرپشن کا در اختیار پنجاب ہے در اختیار کے اندر رہ کر کروائی کی گئی ہے انٹی کرپشن حکام بدنیتی انٹی کرپشن حکام نے عمران ریاض کی گرفتاری گھر سے کرنے کی تردید کر دی ہے آپ دیکھیں یہ بھی کتنا جھوٹ ہے عمران ریاض خان وقلاء نے عدالت کے روح روح فوٹیج بیش کر دی یہ فورم فوٹیج بیش کرنے کا نہیں ہے انٹی کرپشن حکام مجھے میرے گھر کے اندر سے گرفتار کیا گیا تو ازر صدیق ایڈوکیٹ کے دلائل سرکاری پروسیکیوٹرز کی مسلسل مداخلت مجھے بولنے دیں میری آباد آپ سے زیادہ انچی ہے تو بہرحال یہ دلائل ہوئے آئیں بائیں شائیں وہ کرتے رہے اور وہ کہتے ہیں کہ تین سال سے سوئے رہے ہیں کوئی ان کے بعد دلائل نہیں ہے بہرحال پھر جاج نے بل آخر جو چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ انٹی کرپشن کے طرف سے مانگا گیا وہ دینے سے انکار کر دیا اور جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا اب اس کے اندر زمانت تو ہو سکتی ہے ان کی وہ اپلائی ظہر ہے آج یہ شاید کریں گے لیکن آگے ایف آئی اے اور دیگر معاملات کے اندر شاید عمران ریاض کو الٹھایا جائے لیکن آج وہ جس طرح ڈٹے ہیں جس طرح کھڑے ہیں مافیا کے خلاف بدماشیہ کے خلاف یہ ایک بہت بڑی مثال ہے باقی پنجاب وفاق پاکستان پر جو قبضہ ہے اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات